دن ایک طرح سے سکسسفل کہا جا سکتا ہے نئے سال کا دوسرا دن ہے اور اپوزیشن اور حکومت جو ہیں وہ بارحال آرمی جو ایکٹ امینڈمنٹ بل ہے اس پر ایک پیش پر نظر آ رہے ہیں اس کو کامیابی کہا جائے دونوں کا حکومت اور اپوزیشن کا اور پھر جو یہ ایک میجر سوال سامنے ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ہی جانا تھا تو پھر حکومت کوٹس میں کیوں گئی اور اگر آپ عدالتوں میں چلے گئے تو پھر فیصلے کے انتظار کر لیتے ریویو پٹیش بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم آپ کے بہت شکریہ دیکھیں جو ریویو پٹیشن ہے اس کو آپ انڈرسٹین کریں کہ یہ ایک لیگل ایک رائٹ ہے اور ایک لیگل پلیٹ فارم ہے اس کو اگزارٹ کرنا چاہیے ہے اگر آپ کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں گورنمنٹ سمجھ دیا ہے کہ ان کے اگینسٹ ایک فیصلہ آیا ہے تو ریویو پٹیشن ان کا لیگل رائٹ ہے اور میرے خیال میں لیگل رائٹ کے جو بھی پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہوں ان کو ایکسائز کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ دوہزار بیس جو ہے اس سال کے اندر قوم اچھی اور خوشخبریاں سنے گی انشاءاللہ تعالی قوم آگے بڑھے گی مویشت بہتر ہوگی نوکریاں پیدا ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ وہ پارلیمان کو جو ہے وہ اصل جو مکننہ کا قانون جو ایک جس کے لیے مکننہ کو چنا جاتا ہے جس کے لیے مکننہ کی ترتیب دی گئی ہے کانسٹیشن کے اندر وہ کام بھی کریں گے یعنی کہ عوام کی جو فلا کے لیے جو قانون سازیہ اس کو کریں گے اور اپنی جو صرف پارلیمان کو نیپ اور اداروں کی اوپر تبرہ کرنے اور پروڈکشن آرڈر کے حصول کے لیے استعمال نہیں کریں گے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن کو اپنی اپنی جماعتوں کی پالٹکس کریں آپ اگر آپ کی لیڈرشپ کسی الیجلی امبیزلمنٹ کے اندر ملوث ہے کچھ کو تو سزا بھی ہو گئی ہے تو ان کو ڈیفینڈ نہ کریں پارلیمان کے اندر آئیں پارلیمان کے اندر قانون س سازی محصہ لیں جو اچھی قانون سازی ہے اس کے اندر حکومت کا ساتھ دیں اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سکم ہے ان کو دور کریں اور کچھ بہتر تجاویز دیں